مہمانوں سے جانے سے پہلے میں بتا دوں میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دو پریس کانفرنسیں آج ہوئیں ایسا لگتا ہے سکرپٹ ایک ہی تھا دونوں کا جملے بھی ایک ہی جیسے تھے کوئی بندہ آگے پیچھے دو جملے کر لیتا ہے سنیے کا جو گلتی سے پہلے چال گیا آپ ذرا سن لیتے مخالف اگر کرین سے گر جائے تو اپنی کیمپین موطل کر دو کوئی کنٹینر سے گرے تو اس کے پاس چلے جاؤ اپنی پلٹیکل کیمپین کو روک دو ماں و بہنوں کو جیلوں میں ڈالنے کی روایت اس نے ڈالی لوگوں کی بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالنے کی بنیاد تھی یہ کس نے رکھی جیلوں میں کھانا بند کر دو جیلوں میں سہولیات بند کر دو یہ کہتے تھے کہ ہم تم لوگ کا کھانا بند کر دیں گے کسی کی بہن کو اسپطال سے رات کو گرفتار کروا دو بہنوں کو عید کی رات کے دن اٹھا کے جیلوں میں ڈالا گیا کہ سیاسی مخالف کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں سیاسی خوشی غمی میں ان کے ساتھ کھڑے ہو ہماری اس دانشمندی کو شاید کمزوری سمجھا گیا ہماری وزہداری کو ہماری کمزوری سمجھا گیا کہا کہ میں وہ ہوں جس کے پیروکار اپنے باپ کی نہیں سنتے انہوں نے کیا کہنے شروع کیا کہ یہ تو اپنے ماں باپ کی نہیں سنتے ایک کیس کرپٹ سی شیخ صاحب اس در وہ میڈیا سیل آلے نوٹس دندے ہوں دن لیکن ایک دو جیدی پریس کانفرنسی سنی ہونی نا کہ یار ہوتے اس حالی اگلان کی آگیا ہے پہل آگے کچھ پیچھے ہوگا اس لیے اس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی اب ابھی پریس کانفرنس میں میں دیکھا آپ بیٹھے ہوئے تھے تاریکن صاحب کوئی پریشر کوئی ٹینشن ہے پابندی لگ جائے گی کوئی پریشر نہیں یہ تو ان کی غیر جمہوری سوچ کی اکاسی تھی جو فرسٹیشن میں جو پینک کرتے ہوئے انہوں نے فوری کر دی اور بہت سی پولیٹیکل جماعتیں این پی نے کھل کے مخالفت کر دی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے پیپس پارٹی میں سے بھی ایک دو آوازیں آئی ہیں میں پوری کا نہیں کہتا منافقت پتہ نہیں کب ختم کریں گے مگر آپ یہ دیکھیں آوازیں کیا ہی ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا وہ جنہوں نے کہا انہوں نے کہا میں پارٹی کا آفیس بیر رہی نہیں ہوں یہ میرا ذاتی ہے لیکن جو آفیس والے ہیں باسی صاحب کو دیکھ لیں انہوں نے بھی بڑا انہوں نے بھی کہا یہ نہیں ہو سکتا واضح الفاظ میں کہہ دیا ہم نے وقلا سے بات کی ہے جو آئین کے ماہرین ہیں ان سے بات کی ہے یہ تو میرا خیال میں سفجیل محمد صاحب نے بھی کچھ کہا سفجیل محمد صاحب کی باتوں کو مائن نک کیا کر یہ پارٹی ہے کیا بات یہ نہیں ہے یہ رکھیں مجھے ہمارے کے لیے کیونکہ 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 یعنی انڈورس کر رہے ہیں جو حکومت کرنے گا کیا اس کو پیپلز پارٹی کر دو سمجھے ہیں کل ان کا لیڈر 360 ڈگری کے اوپر ٹرن لے کے کوئی اور بات کر دے گا پھر یہ ادھے پچھل لگ جانگی بس چھٹ دیو پھر لیڈرشپ نے کہا ہوگا تو یہ بیان آیا دیکھیں ہم نے بڑے لوگوں کو کوشش کی کہ آج ہے جو لوگ خیر خیر خبر والے ہیں جو کہ جمہوریت کے صرف نہ رہنے لگاتے کوئی دس پیس پرسنٹ اس کو مانتے بھی ہیں ہونے کہا سر سانو معاف کریں اس چیز پر ہم نہیں بولنا چاہیے اور آج ہم نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو منافقت ترک کر دینی چاہیے اور اپنا کلیر سانس جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے اگر وہ جمہوریت پسند ہے تو سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ پر کھل کے بات کریں کہ آپ کیسے ایک سیاسی آواز کو ایک ایسی جماعت کو جو پاکستان کی قومی اسمبلی میں اس ڈاکے کے بعد بھی سنگل مجورٹی پارٹی بنے جاری ہے ایسی جماعت کو جس کے ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ان کے مختلف نشانات تھے بندیانے دھوڑ دھوڑ کے نشاناتیں موران لائیاں پھر بھی ڈاکہ تو انہوں مارنا پیا فورس ایبڈکشنز کرنیاں پیا اور ایک ایسی جماعت جس کے حق میں ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے دو دن پہلے اس فیصلے کے بعد آپ اس قسم کا مزاق کر رہے ہیں قوم سے تو انہوں کون سمجھائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پینک کے اندر اپنا نقصان نہ کریں جو رہی صحیح کوئی چیز ہے اس کے بارے میں سوچیں آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہمیں نہ کسی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہو گا آرٹیکل سکس کا آپ نے بات کی تو سی لے ہو آرٹیکل سکس کرو کیابنٹ دی میٹنگ لے ہو ہر چیز ڈسکس ہوئے گی آرٹیکل سکس ہوئے گا سائفر بھی کھل کے ڈسکس ہوئے گا آرٹیکل سکس ہوگا کی بات ہوگی تو ہمارے وکیل گونگے بن کے تو نہیں کھڑے ہوں گے پھر وہ بھی آپ سے بات کریں گے سائفر میں تو ایسا کیس ختم ہو چکا جب آپ دوبارہ بات کریں گے آرٹیکل سکس کی سپریم کورٹ میں جب گیا تھا منصور علی شاہ صاحب اس بینچ کا حصہ تھا اس میں کہا گیا کہ یہ زیادہ سے زیادہ انفرمیشن لیگ کرنے کا کیس ہے ورنہ آرٹیکل چھے لگتا ہے اگر آپ کے کسی قدم سے کسی بیرونی قوت کو کوئی فائدہ پہنچا ہو انہیں کہا یہ بیان دینے سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے الیکشن لیٹ کرنا نوے دن میں نہ کرانا جب سپریم کورٹ بھی کہا وہ وائلیشن مندی ہے کے نہیں وہ وائلیشن مندی ہے کے نہیں مندی سار اگر آرٹیکل چھے لگانے پر آگئے نا اندھی حکومت ٹنگی پہ ہی ہوئے گی صرف حکومت نہیں بہت سارے دوسرے بھی ٹنگیں پڑے ہوں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان بلکل قومی اسمبلی کا الیکشن سپریم کورٹ کی ڈیٹ کے بعد بھی نہیں کرایا پنجاب اسمبلی کا الیکشن کے پی کے کی اسمبلی کا الیکشن چھڑتے ہو پھر رہتے پھر آجاؤ اسی دکھیں نا ہے دوسری آجاؤ چھڑتے ہو پھر رہتے ہو